وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا اے امت محمد ہم نے تم کو امت وست بنایا امت عدل بنایا امت بہترین بنایا یعنی کہ ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا کہ تم افراد سے بھی پاک ہو تفریت سے بھی پاک ہو تمہارے اندر غلوب ہی نہیں ہے تمہارے اندر تغفیف ہی نہیں ہے تم کسی کی شان کو بہت زیادہ بڑھاتے بھی نہیں اور تم کسی کی شان کو اس سے زیادہ کم بھی نہیں کرتے ہو تم افراد اور تفریت سے پاک ہو یہ احتدال ہے تمہارے اندر لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الَنَّاسِ تم لوگوں پر گواہ بنوگے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنیں گے تو یہ جو مقام ملا ہے اس امت کو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ذکل اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے اگر تُو مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا اگر اپنے من میں یاد کرے گا ان ذکر تنی فی نفسی کا اگر تُو مجھے اپنے من میں یاد کرے گا تم میں بھی تجھے اپنے من میں یاد کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وصحبِهِ اجمعین اما بعد